اسلام علیکم ویویرز آپ سب کیسے ہیں آخر کے ساتھ ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ماریا بی کا فورٹین بی آرٹیکل جو ہم نے کسٹم سٹیش کی ہے سی ایم ایس موڈل انشاءاللہ کمپلیٹ ویلوگ آپ کا اس کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے بس ویڈیو کائلہ کلاس میں واش کرنا بہت ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے ریٹیل کے ساتھ جب تک آپ ویڈیو اینڈ تک واش نہیں کرتے تو آپ کو ایڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح ورکنگ اور کہاں کہاں پر کون کون سے پارٹس ایڈون کی ہیں دوبتہ ہم نے اس کا سی ایم ایس موڈل بنایا آپ کے ساتھ انشاءاللہ دوبتہ بھی اس کا کمپلیٹ ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر نکلین سے سٹارٹ کریں تو نکلین بھی ہمیں اس کا ایک پیش ورک ملا تھا جو ایسے ہی تھا اور یہ ہم نے پیش نہیں کروایا اس کے ساتھ ہی بن کر آیا تھا اس کے ساتھ ہم نے سائٹ سے اس کے جو ہیں پینلز تھے اس کے ساتھ بھی ہم نے لیسز لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کروس میں ل کو ڈائی کروا کے دن ہم نے یوز کی ہے اب آپ کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ چیزوں کو جب ڈائی کروایا جاتا ہے اس میں بھی تھوڑا سے آپ کو فرق آتا ہے چیزوں کا اب اس کا جو بیس کا کلر ہے وہ ہے کہہ لیں کہ اس کا نام کریمش ہے اور جو اس کے سلیوز کے اندر ٹیشو لگا ہویا ہے اس کا کلر لائٹ سا پنک ہے تو ہم نے فرینٹ پینل کے لیے الگ لیسز لائٹ کروائی ہے اور سلیوز کے لیے الگ لیسز لائٹ کروائی ہے یہ آپ کو دیکھیں وائٹ ملکی لیس لیس نظر آئے گی اور یہ آپ کو جو ہے نا پنکی سا لائٹ سا پنک سا آپ کو کلر نظر آئے گا یہ اوپر ہمیں پیش فیک ملے تھا یہاں بھی ہم نے پیش فیک کر دیا اس کے نیچے سے ہم نے فیبک کو کیا اسکپ اور اس کے ساتھ یہ آگیا جی آگے ہم نے یہ بارڈر خود جو ہے اس کو ہم نے اپلک کروائی ہے سارا ہم نے تیار کیا جیسا یہ موڈل کا یہاں پر بنا ہویا ہے یہ ہم نے اورگنزہ لے کے اس کو ڈائی کروا کے دن اس کے اندر یہ ہم نے ساری یہاں پر لی لیسی کو ایڈ اون کیا ہے ایک آپ یہ لیس دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے دو ہم نے پینٹک سٹال لیں اس کے اندر ہم نے بیٹس لگائیں اور یہ سارے ہینڈ میٹ بیٹس لگائیں آگے ہم نے پھر ہم نے ایک لیس لگا دی اس طرح کر کے سارے ہمارے سلیس ایسے بنے ہیں آگے یہ والی جو لیس ہے کورٹن کی لیس یہ برینڈ نے ہم نے دی تھی اور یہ لیس کے ساتھ ہم نے آگے جو بیٹس کا کام ہے یہ سارا بیٹس کا خود دائی کروا کے دن ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کی ہے دونوں جو ہمارے سلیوز ہیں وہ سامنے آپ کے نظر آ رہے ہیں دونوں ہم نے سیم سٹیل کے ساتھ ورکنگ کی ہے ڈیفرنٹ کام اس کے اندر نہیں ہے اگر آپ شیڈ کے بھی یہ ساری ورکنگ دیکھیں تو یہ آپ کو ساری امبارڈڈ ورک نظر آئے گی اور یہ والی جس کا موٹیو ہے اس کے نیچے سے برینڈ نے تو فیبرک سکپ کیا ہے ہم نے فیبرک سکپ کیا لیکن ہماری نیچے اس کی لائننگ بھی ہے اس لیے ہماری آپ کو نیچے لائننگ نظر آ رہی ہے یہ � کٹھائی کا کام ملے گا اگر ہم چاکوں کی بات کریں تو چاکوں کے اوپر اسمال سی لائس ہے جو ہم نے خود دائی کروا کے اس کے ساتھ یہاں پہ اٹیشمنٹ کی ہوئی ہے اور دامن پہ یہ دو لائسی جو برینڈ کی طرح سے ہمیں ملی تھی اس کو ہم نے اپلک کرویا یہ اپلک کا سارا آٹلین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اب دامن کے اوپر بھی ہم نے کام ایسا ہی کیا ہے کہ ایک لائسہ آگئی ہے دو ہماری پنٹیکس ہے اس کے اندر ہم نے بیٹس لگائیں خود سے پ پھر بیٹس ہیں پھر لائس ہے اس طرح کر کے ہم نے اپنے سارا ڈیزائن جو ہے وہ خود سے اس کو مینج کیا جیسے برینڈ کا تھا یہ لائس کی جو لائس ہے یہ برینڈ نے دی ہوئی ہے ساتھ بیٹس وقت کا کام ہے یہ سارے ہم نے ون بیورن گھر کے خود سے بیٹس جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایڈ اون کی ہیں یہ دیکھ سکر رہے ہیں آپ جیسے برینڈ نے کیا ہوا تھا ہم نے اپنا کام سیم ایس موڈل کے ساتھ کام کیا ہوا ہے بیک سیٹ جو ہے اس کی پلین ہے بیک کے ہ ہم نے شاکوں کے اوپر جو ہے لائس لگا دیا ہے ویدھ ہم نے ترپائیور کے کام کیا ہے اور اس ساری لائسیز ڈائی کروا کے لگائی ہیں کوئی بھی لائسیز برینڈ سے آپ کو ملتی نہیں ہے ویدھ آپ کو بتا ہے اس کے بعد آپ کو میں دکھاتا ہوں جس کا ٹروزر کی جو اینڈ پر پارٹ کی لائس ہے وہ ہماری ہنڈرٹ پرسن میچنگ لائس ہے جو ماریا بی کے ڈیس کے ساتھ یوز ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائس ہے ساتھ ہم نے اس کو گم بٹی کے ساتھ کر کے لگ ہے اس کے اوپر ہم نے ایک لائس لگا ہے ڈبل وہ بھی ہماری لائس ہے اس کے اوپر بھی ایک ہماری جوائنٹ لائس آجتی ہے تو یہ لائسیز کو ہم نے اس طرح کام کے ساتھ اٹیشمنٹ کی ہوئی ہے لاسٹ میں آتا ہے جس کا دوبٹہ دوبٹہ جو ہے وہ ہم نے کافی ڈیزائننگ کے ساتھ بنایا بڑا اچھا کر کے جیسے موڈل کا دوبٹہ بنایا تھا سیم ایزی تیز جو ہے وہ ہم نے اس کو دوبٹے کو جو ہے وہ کام اس کے ساتھ تیار کروایا اب جو اس کی لانگ سائٹس ہیں ہم نے ان کے ساتھ ہم نے اورگنزہ ٹیشو جو ہے وہ الگ سے بارڈر بنا کر اس کا یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الگ سے بارڈر بنا ہوئی ہے آپ کو دکھاتا ہوں کلیر لی کیونکہ جتنی ہماری شیٹ کے اوپر ایفٹ تھی اس سے زیادہ ایفٹ ہماری دوبٹے کے اوپر تھی اب دوبٹہ ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے جو اس کی لانگ سائٹس ہیں وہاں پر اور شورٹ سائٹ کے ساتھ ہم نے بارڈر بنایا پورا فورٹ سائٹ ٹیشو ہے ایک ہماری لائس ہے جو ہم نے سیٹی لائس ہے اور ایک جو ہے سیمپل لائس ہے وہ اور اس کے اندر ہم نے یہ سارے بیٹس وقت کا جو چھٹا لگا وہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ہم نے ہینڈ میڈ تیار کروایا اس کے ساتھ دوبٹے کو ہم نے بارڈر کے ساتھ اٹیشمنٹ کیا جو دوبٹہ ملا تھا شفون کا اس کا اورگنزہ کا بارڈر جو ہم نے بنایا گم سالے کے ساتھ لگا دی ہے اور ادھر والی سیٹ پہ ہمیں پٹیاں ملی تھی یہاں پر بھی ہم نے لائس لگا کے جیسے موڈل نے یہا کیا کہ تو ہم نے یہ کر دی ہے آگے ہم نے یہاں پر یہ ڈبل سکیلپ تیار کروائیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈبل سکیلپ ہیں ایک سکیلپ بینڈ کی طرف سے ملاوا تھا ایک ہم نے اکشا تیار کروا کے تو اپنی یہ ڈیزائننگ ساری جو ہے وہ خود سے ہم نے ساری اس کی جو ہے وہ ہم نے تیار کیا ہے اگر ہم تو بٹے کی پلو کی سیٹ پر بات کر رہے ہیں تو پلو کی سیٹ پر ہمیں پیش وقت نہیں ملا تھا تو ہم نے یہاں پر سمپل ہی کام کیا کیا کہ ایک لائس لگا د ہے اس کے آگے ہم نے فردر کٹ فک نہیں کروائی کیونکہ اگر ہم یہاں پر ٹیشو رکھتے ہیں تو لائس ساری انہیں خراب ہو رہی تھی اس لئے ہم نے اس کے جو پلو والی سیٹ پر اور گنزہ ہی لگا دی ہے وید بیٹس فکر لائس اوپر آکے ہم نے اس کی پیش وقت کر دی ہے تو یہ ہمارا دوبتہ ہے اس کے اوپر بہت ایفرٹ ہوئی ہے اور دوبتے کی وجہ سے اس کی جو ہے لوکنگ سیم ایس موڈل ہو جاتی ہے جیسے یہاں پر موڈل نے دوبتہ ویر کیا ہے یہ سارے آپ جو ہے اس کا پاس دیکھ رہے ہیں بیٹس فکر کا کام کیا ہے ہم نے سارا اور لائسیز لگا کے گم سلائیاں اور گنزہ لگا کے اپنا پورا سوٹ ہم نے تیار کیا